ایک طرف گائز یہاں پر ہمارے پاس تین زلہ ہونے والے ہیں اور سنچین اور چوب تم لوگ نے تین جون سے مرضی یونٹ پلیس کریں تم لوگ پلیس کر لو لیکن تم لوگوں یہاں پر تین زلہ کو مارنا ہوگا میں تو سوچ رہا ہوں ہاں پر کنگ گزارو کو پلیس کروں گورزولا کو پلیس کروں اور کنگ کون کو پلیس کروں اوکے تین یونٹ پک کرنے لیکن چوب تین سے زیادہ یونٹ نہیں ہونے چاہیے میں میکا گوڈزلا پلیس کروں گا اس کے بعد ایک پرانا میکا گوڈزلا پلیس کروں گا اور اس کے بعد بلوپ کو پلیس کروں گا ارے بھائی بلوپ والا جو ٹیکنیک ہے نا کچھ زیادہ ہی بھائی انکر ہے بلوپ ان زلاز کو مار سکتی ہے لیکن اس سے پہلے راما مجھے کچھ اور کمبینیشنز کرنے جلدی سے بتین کائجو پلیس کرنے سپر ہیرو پلیس کرنے کچھ بھی پلیس کرنا ہے بھائی کر دے جس تین یونٹس آبے چوب یہ کیا ٹیم بنایا تنے تجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم تجھے جتا دے گا چلو ٹھیک ہے گائد بیسے یہ والا یونٹس رونگ تو ہے چلو ہم لوگ چوب کی ٹیم کو لڑواتے زلہ کے ساتھ اور گائد ہم لوگوں نے بیٹل شروع کر دیا ہے اور یہاں پر اورگا بھی چالو ہو چکا ہے اورگا نے بھی زلہ کے اوپر مس اٹیک کیا لیکن کیا زلہ ان تینوں کو مار پائیں گے لیٹس ہی گائد مجھے لگ رہا ہے کہ زلہ ان کے اوپر بہت بھاری پڑھیں گے زلہ بھائی تم لوگ اپنے مو والا اٹیک کرو اوکے یہ تو گیا نیچے کی طرف کیوں کہ اس کے اوپر بھینکر زلہ والا اٹیک ہو چکا ہے ہائی ساب گائز ان کا اٹیک کتنا زیادہ پارفول ہے اوکے زلہ اب تجھے اس کے اوپر پر اٹیک کرنا پڑے گا لیکن زلہ یہاں پر پٹککے بھی پھینک سکتے ہیں اورگا بھی گیا نیچے کی طرف اب تو یہاں پر تین زلہ ہیں چوب تیری ٹیم بہت ویک پڑ چکی ہے تین زلہ آپ اس کو اکیلا آرام سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں آرہ ماں پر یہ اکیلا تینوں کے تینوں زلہ کو مارے گا کیسی باتیں کر رہا ہے چوب زلہ بہت زیادہ سرونگ ہے والا پلیس کی ہے اور ساتھ میں یہاں پر کماتا کن ارے سنچین کماتا کن کو پلیس کا نہیں کیا ضرورتی آرہ یہ کبھی بھی نیچے کی طرف نہیں گرے گا تجھے کس نے کہا ہے سنچین کہ یہ کماتا کن نیچے کی طرف نہیں گرے گا اور یہ بائیو لینٹک کے اندر سے دھویں کیوں نکل رہے ہیں یہ نہیں چھوڑے گائز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سنچین نے سٹرونگ یونٹ کو پلیس کی ہے لیکن ابھی ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں ہم لوگ پتہ چل جائے گا بھائی کون کس کو مارتا ہے دونوں کے دونوں ٹیمز ایک دوسرے کے اوپر آنے لگا گھوڑ چلا نے کیا مس اٹیک کیا گائز لیکن زلہ یہاں پر نیچے کی طرف نہیں گرا اوکے یہاں پر ایک زلہ ہے پیشے سے دوسرا زلہ آ چکا ہے گھوڑ زلہ گیا نیچے کی طرف اور کماتا کن بھی گیا نیچے کی طرف اوکے یہ ابھی بھی زندہ ہے کیا بھائی کماتا کن ابھی بھی زندہ ہے لیکن وہاں پر بائیو لینٹے مارا جا چکا ہے اور وہ دوسرے زلہ ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں کیا ہی بات ہے بھائی ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی زلہ ان کو حرام سے الیمنیٹ کر دے گا تو ہمیں لڑنے ہی کیا ہی ضرورت ہے آرے ہای آرامان بھائی یہ دیکھو یار اس نے تو اٹھا کے نیچے کی طرف پھینکنے کی کوشش کی لیکن آرامان بھائی کماتا کن نیچے نہیں گرے گا بھائی یہ زلہ کا ہی نیچے نہ گر جائے ویڈا سائیں گا ہے زلہ ارے زلہ یہاں پر ایکٹنگ مت کر مارا جائے گا پورا ڈیمیج لے لیا لیکن تب بھی زلہ مارا نہیں کیا اور یہاں پر زلہ نے اٹھاک کیا کماتا کن ابھی بھی نیچے نہیں گرہ سینچین تو صحیح کہہ رہا تھا کہ کماتا کن اتنا آرام سے نیچے نہیں گرے گا وہ پیچھے کی طرف تو زلہ آرام سے کھڑے میں ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ زلہ آرام سے ان کو مار دے گا لیکن بھائی زلہ تم لوگ بھی آ جاؤ یار اپنی ساتھی کو ہیلپ کرو ایک میں مجھے بولنا ہی تھا اور یہاں پر یہ زلہ تو گیا نیچے کی طرف ساتھ میں کماتا کن بھی گیا نیچے کی طرف اور یہ زلہ آٹیک کرنے کے لیے آئی رہا تھا لیکن سینچین ایک زلہ کو تو تو نے مار دیا لیکن ابھی بھی دو زلہ یہاں پر زندہ تھے اوکے چوب کی ٹیم ابھی تھوڑی سے اچھی اکایٹ ڈسٹروئے پلیس کی ہے اور ساتھ میں یہاں پر رائی جن کو بھی پلیس کی ہے یہ بھی کافی تیز ہے لیکن یہ کیا پلیس کر دیا اوکے یہ دونوں کے دونوں آرہے آگے کی طرف رائی جن نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر ڈسٹروئے نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ابھی تک زلہ کا اٹیک ہم لوگوں نے آرہے بھائی ڈسٹروئے گول گول گھومے گانا کر اس طریقے سے تو یہ سب کو نیچے گرا دے گا لیکن یہ پیچھے کی طرف کون کیا اچھا گائے زلہ نے اٹیک کیا تو یہ دونوں کے دونوں پیچھے چلے گیا ڈسٹروئے گیا نیچے کی طرف وہاں پر وہ کون رڈ ہے بھائی وہاں پر رائی جن بھی گیا نیچے کی طرف اور رائی جن کو نیچے کی طرف گرنے کے بعد جسٹ ہی اکیلا بچا ہے اور یہ اکیلا ابھی کیا ہی کرے گا یہ بچارہ لاتے ماننے کی کوشش تو کر رہا سر کے اوپر کھڑا ہوکے لاتے ماننے کی کوشش کر رہا پھینک اس کو نیچے کی طرف مجھے نیچے کی طرف بلکل بھی پسند نہیں ہے اور یہ بھی کیا ہے نیچے کی طرف بھائی چو کیا پلیس کر رہا ہے اتنے اچھے 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 آپشن ہیں سنچن نے یہاں پر گورزلہ 2019 گورزلہ 2014 اور ساتھ میں یہاں پر شن گورزلہ کو پلیس کی ہے تینوں کی تینوں گورزلہ اور آگلی کی طرف تین زلہ ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنچن ان کے اوپر بھاری پڑتا ہے کی نہیں پڑتا لیکن ایک میرا گائز ان دونوں نے اٹیک کیا ایک زلہ کے اوپر اس کو نیچے کی طرف گرانے کی کوشش کی لیکن یار بھائی یہاں پر تو گورزلہ نیچے کی طرف گرنے ہی لگا ہے نہیں بھائی یہ گورزلہ 2019 ہے اگر یہ نیچے گریا تو سنچن کی ٹیم کو بہت زیادہ لوس ہو جائے گا بھائی یہ کیا دو دو زلہ نے مل کے گورزلہ کو نیچے گریا گورزلہ بلکل نیچے کی طرف نہیں گر رہا تھا اب یہاں پر دو گورزلہ اکیلے زلہ کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی تیل کے ساتھ اٹیک کرو اگر تم لوگ تیل کے ساتھ اٹیک نہیں کرو گے تو یہ زلہ کو تم لوگ نہیں مار سکتے یہ لوگ تمہیں نیچے کی طرف پھینک دیں گے آرے مجھے لگ رہا اب آپ پر زلہ نہ ان کو نیچے پھینکیں گیار چوپ وہ تو گیا گورزلہ نیچے کی طرف اچھا نیچے کی طرف گرا کے نہیں یس گائز نیچے کی طرف گر گیا اور یہاں پر شن گورزلہ کے ابھی بینڈ بجنے والے شن گورزلہ کو تو ان لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر ہی مار دیا بھائی تین زلہ کے ٹیم ایمپوسیبل ٹو بیٹ لگ رہی ہے مجھے تو چلو گائز چوپ نے اپنی ٹیم پلیس کر دیئے کنگ کی دورہ کنگ کونگ اور اس کے بعد گورزلہ ٹوائنٹی نائنٹین یہ ٹیم ویسے کافی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے دیکھتے گائز کہ یہ ٹیم اب ان کو مار پاتے کی نہیں مار پاتی کنگ کونگ نے پہلا اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ارے زلہ بھائی جلدی سے اٹیک کر کیونکہ اگر کنگ کی دورہ نے اٹیک کر دیا نا اسمان والا تو تو یہاں پہ بچنے نہیں والا ارے ماں پہ کنگ کی دورہ ان کو نہیں چھوڑے گا کنگ کی دورہ نوب یونٹ نہیں یار چوب وہ دیکھ پیچھے کی طرف وہاں پر کیا ہوا گوڑ زلہ تو گیا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ جس کنگ کی دورہ بچا اور کنگ کونگ بچا ہے اور یہ زلہ اٹو ارے دونوں کو مار بھی دیا ایک میں بھائی چوب یہ دیکھ رہا ہے ارے یار یہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے ان کا ڈیمیج بہت ہے اور کیا چوب ان کے موں کے اندر سے جو اٹیک نکل رہا ہے وہ بہت زیادہ بھائی انکر اس کا گلہ دیکھ رہا ہے کتنا بڑا ہے یہ سارے کی ساری پاور ان کے گلے سے آ رہی ہے اور یہ ان کا جو گلہ ہے نا پتہ نہیں کیا ریڈیو ہے چیمبر ہے جہاں سے اتنی زیادہ پاور نکال رہے ہیں یہ لوگ ارے یہ ہوئی نا با سنچین ہے گائز بہت خطرناک ٹیم کو پلیس کیا ہے سب سے پہلے تو اولڈ میگا گوڈزلا اور اولڈ میگا گوڈزلا کے بعد یہاں پر میگا گوڈزلا لیٹسٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پر گائی گن فائنل وار بھی پلیس کر دیا تمہیں پتہ ہے گائی گن فائنل وار کا سب سے اوپی اٹیک مجھے کون سا لگتا ہے یہ نا گائز بیو لیڈ کی طرح گھومنے لگ جاتا ہے گول گول اور اگر یہ گھومنے لگ گیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اکیلا تینوں زیلا کو بھی نیچے کی طرف پھینک سکتا ہے لیکن اس کے لئے اٹیک بہت زیادہ پریسیشنز ہے کرنا پڑے گا بیٹا کو شروع کر کے کہ اس دفعہ یہ والی ٹیم جیتی ہے یافی نہیں یہ لوگ سارے کے سارے ایک کو مانے کے لے جا رہے ہیں میگا گوڈزلا نے راکٹس پھینکنا شروع کر دی ہیں بھائی زیلا تو پٹ جائے گا اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں زیلا نہ پٹنے والا ہے وہ دیکھو ایک زیلا کو ان لوگوں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا کیا ہی بات ہے بھائی ایک زیلا تو گیا نیچے کی طرف اب جس دو زیلا بچے ہیں اور ان دونوں زیلا نے اگر ان لوگوں کو نہیں مارا تو یہ لوگ پٹنے والے ہیں لیکن گائز یہاں پر گائی گن فائنل وار بھی میرے خیال سے مارا جا چکا ہے ایک منٹ گائی گن فائنل وار مارا نہیں گیا یہ اٹھ کیوں نہیں رہا بھائی صاحب اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ہیں کیا ایک منٹ نہیں گائز گائی گن فائنل وار مارا جا چکا ہے مطلب اب دو میگا گوڑ زیلا بچے ہیں اور دو زیلا بچے ہیں لیکن یہاں پر ارے یہ کیا کر دیا اتنا زیادہ ہائٹ پر پھینک دیا میگا گوڑ زیلا کو وہ بھی یہ میگا گوڑ زیلا تو گیا نیچے کی طرف اور اس کا کیا بنا یہ بھی مارا گیا کیا ایک منٹ لوگوں نے مار دیا یار اتنا بھائنکر اٹیک کیا زیلا نے ان کا جس ایک زیلا نیچے کی طرف گرا اور ان لوگوں نے تو گیم پلٹ دیا لیکن کیوں کہ ہم کچھ بھی پلیس کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر بلکہ میں یہاں پر تین ٹائٹنس ریڈ پلیس کرنے والا ہوں لیکن ارامان بھائی آپ نے اس کو کیوں پلیس کیا کیونکہ سنچین یہ اپنے ٹیل سے بھی اٹیک کرتا ہے اور اس کو ہوا میں اٹھا کر پھینکنا اتنا آسان ہے نہیں زیلا کے لیے لیکن میں پھر بھی کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں تو ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مور کے اوپر چلا رہے ہیں آرے اٹیک کرنا شروع کرو اوکے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہم لوگ کو یہاں پر سب کچھ دیکھیں ارے ٹائٹنس ریڈ پلیس نیچے کی طرف نہ گر جانا اور مجھے لگ رہا کہ ان کو فول ڈیمیج نہیں ہوگا مارا گیا یار بھائی فول ڈیمیج ہو رہا ہے ان کو بھی یہاں پر ایک ٹائٹنس ریڈ مارا گیا ارے دیکھا ماں پہ آپ ٹیم بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے زیلا کو مارنا بہت امپوسیبل ارے ایک منٹ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ایک بات کہی تھی تم لوگ کو یاد ہوگا اور وہ بات یہ تھی بلکہ رکو 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 میں نا ابھی نیکس ٹیم بناوں گا سنچن اور چوب تم لوگ دیکھ لے نا ہم جیتیں گے ارے ارامان بھائی نہیں جی سکتے کیونکہ ارامان بھائی ٹائٹنس ریڈ بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن زلہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے زلہ خطرناک تو ہے ای نو ارے یہ بھی گیا نیچے کی طرف ٹائٹنس ریڈ کو اڑا کے نیچے پھینک دیا مجھے لگ رہا تھا کہ ٹائٹنس ریڈ نیچے نہیں گرے گا لیکن اس کو بھی زلہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے زلہ ایک کو تو تم لوگوں نے فال لیمجھ کر دیا ایک کو گراؤنٹ تو نیچے پھینک دیا اور اب یہ ایک ٹائٹنس ریڈ بچا ہے یہ بھی کیا ہی لڑائی کرے گا بھائی اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا زلہ نے نیچے کی طرف تو کیا کر رہا ہے بھائی نیچے کی طرف لڑنے کیلئے جائے گا کہ وہ نیچے گر چکا ہے تو میں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ میں بلوپ کو پلیس کروں گا اب دیکھتا ہوں زلہ تم لوگ بلوپ کیسے ایلومنیٹ کرتے ہو ہمارے پاس یہاں پر تین بلوپ ہیں اور تین زلہ ہیں بلوپ بھائی بتاؤ میں ہیلتھ بار کو بھی اون کرتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو یہاں پر سب کچھ صاف صاف دکھے اوکے زلہ نے ابھی تک تو بلوپ کے اوپر اٹیک نہیں کہا تھا اگر یہاں پر بلوپ بھی ماری گئی نا یہ اتنا زیادہ شاکنگ ہوگا نا میرے لیے میں لیٹرلی یہاں پر پریشان ہونے والا ہو کہ زلہ نے بلوپ کے اوپر اٹیک کیا اور بلوپ زلہ کو ماری نہیں پا رہی تھی ایک دوسرے زلہ نے بلوپ کے اوپر اٹیک کیا بھائی تینوں کے تینوں زلہ نے بلوپ کے اوپر اٹیک کیا لیکن بلوپ کو بھی ڈیمیج ہو نہیں رہی بلوپ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کا ہیلتھ بھی بہت سٹرونگ ہے یہاں پر ابھی تک زلہ کی ہیلتھ کم ہو رہی ہے ایک بلوپ کو تو آسمان میں پھینک دیا زلہ نے اور اوپر کی طرف سے کیا روکٹ کی طرح آ رہی ہے اور اس نے کیا کر دیا بھائی زلہ ان کو نہیں مار سکیں گے ارے واقعی ہے رامان بھائی یہ بلوپ مجھے لگ رہا ہے کہ زلہ کو مار سکتی ہے ہاں جو بلوپ ان کو مار سکتی ہے لیکن زلہ بھی کتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی اتنا نہیں ٹکیں گے اور بلوپ کا ہیلتھ کم نہیں ہو رہا کیونکہ بلوپ کا جو ہیلتھ کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہے اور وہ زلہ بھی جارہ اٹیک تو کر رہا ہے لیکن اٹیک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے فیر بیٹل کرنا ہے نا ویسے فیر بیٹل تو یہ بھی ہے لیکن ہم لوگوں کو ایک اور ٹرائے کرنا چاہیے اور گائز وہ ٹرائے ایسے ہوگا کہ ہم لوگ زلہ کا سائز بڑھا کریں اگر ہم لوگ زلہ کا سائز بڑھا کریں گے تو وہ گریچ بھی کر سکتا ہے ایک میں گائز یہاں پر ایک زلہ تو مرنے والا ہے ویسے کوئی بھی نیچے نہیں گرہا لیکن ارامان بھائی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ فیر بیٹل ہے کیونکہ ارامان پر دیکھو بلوپ جو ہے وہ تو پانی کی کوئیٹک کی یونٹ ہے ارامان پر زلہ تو بچارہ لینڈ کا یونٹ ہے تو ارامان پر کوئی لینڈ کے یونٹ کے ساتھ مار کے دکھاؤ پتہ چلے گا ہاں ویسے چوب تو صحیح کہہ رہا ہے گائز تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی یہ انفیر بیٹل ہے کیونکہ بلوپ تو بھائی نیچے کی طرف گر نہیں سکتی ہے تو لینڈ کے یونٹ کو لینڈ کے ہی یونٹ کے ساتھ لڑوانا چاہیے اور انڈے والے یونٹ کو انڈے والے یونٹ کے ساتھ لڑوانا چاہیے یہاں پر ایک اور زلہ نیچے گر گیا اور ساتھ میں ایکویٹک کے یونٹ کو ایٹک کے ساتھ لڑانا چاہیے کیونکہ یہ تو بہت ڈیس ایڈوانٹیج ہے زلہ بچارہ اٹیک کر رہے لیکن بلوپ تو نیچے گر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو تیرتی ہے اور گائز وہ ایسے اٹیک کر رہی جیسے وہ پانی میں تیر رہی ہو تو اس طریقے سے تو گائز زلہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے تین کنگ کی دورہ پلیس کر دینا تو شاید زلہ مارا جائے یا پھر اگر تین کنگ کی دورہ پلیس نہیں کی ہے تو ہم لوگوں نے اگر تین گھوڑ زلہ پلیس کر دی تو زلہ مارا جائے گا تم لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ گائز کہ ہم لوگ نیکسٹ کیا ٹیم رکھے ہیں جو ان تین زلہ کو مار دے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بین لڈیفکیشن کو آل پہ لگانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تھا کے لیے بابا